موسیقی ابھی پچھلی تین داہیوں میں جو ایک بہت بڑا نام آسمان شاعری پر اُبھر کے آیا اس کو کچھ لفظی جامع نہیں پہنایا جا سکتا سچا یہ ہے چونکہ ان کی غزلیں ان کی نظمیں اس وقت پوری اردو دنیا میں گشت کر رہی ہیں مشہور ہیں آج وہ اس مشاعرے کی اتفاق سے نظامت کر رہے ہیں حالکہ میں کش بھائی نے بتایا تھا کہ ناظم کوئی اور تھے لیکن انہوں نے بتایا کہ نہیں ناظم یہی تھے میں نے چلی بڑے خوشی کی بات ہے انہوں نے خود فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ نظامت مجھے گڑنی ہے ورنہا اچھے طریقے سے ہوتی لیکن بہت اچھے نظامت اقبال اشار صاحب نے کی ہے مختلف نظموں کے حوالے سے وہ آپ تک پہنچے ہیں مختلف غزلوں کے حوالے سے وہ آپ تک پہنچے ہیں مجھے ان کا کوئی شیر سنانے کی ضرورت پتن نہیں ہے جہاں وہ بہت اچھے ناظم ہیں بہت اچھے قلمکار ہیں وہاں بہت اچھے شاعر بھی ہیں ان کا کلام ان کا تعرف ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کہتے ہوئے میں محترم اقبال اشار صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہاں آئیں اور اپنی غزلوں سے اپنی نظموں سے آپ حضرات کو مستقیص فرمائیں اقبال اشار جو دہلی سے تشریف لائے ہیں ایک بڑا نام شاعری کی دنیا کا غزل کی دنیا شاعری کی نظامت جو ہے وہ دنیا کے جو بہت خطرناک ترین کام ہیں ان میں سے ایک ہے اس سے شاعری بڑی متاثر ہوتی ہے اور شعری شخصیت بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے پارال چکے میں ابتداء میں نظم پڑ چکا ہوں اور بہت شاندار مشاعرہ ہو بھی چکا ہے لیکن پھر بھی آپ کے سننے والے بہت بیٹھ ہیں تو میں کچھ شعر سنا دیتا ہوں آپ کو ملاحظہ فرمائیں ایک مطلع سنیئے جو ادھر حالات اس پینڈیمک کی وجہ سے جو جن کیفیات سے اور جن آلام سے انسان گزرا ہے تو ایک کیفیت ہے بارالہ جو نظم ہو گئی حلیم بھائی جاوید بھائی ارشاد فرمائے بھائی ارز کرداؤں کے کاش ایسا کوئی سجدہ بھی جبی تک پہنچے کاش ایسا کوئی سجدہ بھی جبی تک پہنچے جس کے جذبے کی تڑا پرش بری تک پہنچے کیا کہنے کاش ایسا کوئی سجدہ بھی جبی تک پہنچے جس کے سجدے کی تڑا پرش بری تک پہنچے کیا کہنے ایک شعر اور ہے وہ بھی کچھ ایسی کیفیت ہے کیونکہ انسان بہت ہی خلوص سے اگر کوئی گفتگو کرتا ہے تو وہ خدا کے ساتھ کرتا ہے بے شک اس سے زیادہ مخلصانہ گفتگو انسان نہیں کرتا کسی سے عرض کرتا ہوں کہ میں اٹھ گیا ہوں مسلے سے کچھ بھی مانگے بغیر میں اٹھ گیا ہوں مسلے سے کچھ بھی مانگے بغیر مجھے لگا کہ یہ آنسو دعا سے بہتر ہے میں اٹھ گیا ہوں مسلے سے کچھ بھی مانگے بغیر مجھے لگا کہ یہ آنسو دعا سے بہتر ہے سمات فرمائیں یہ ہلوے پرانٹھے نے بھی ساب بڑی دھوم بچا رکھی ہے ایک شائر ہے وہ پڑھتا تھا شائر نے بڑی دھوم بچا رکھی ہے اس پرانٹھے نے بڑی دھوم بچا رکھی ہے بہر آل آجاؤ تو تازہ دم ہو گا ہے کھالی ہلوے پرانٹھا بیٹھ جاؤ یہ تو صبح تک برخالے چھوڑنے والے ہیں یہ بہت تازہ دم ہے بہت نہیں ہلوے پرانٹھا ماشاءاللہ جی جی میں پڑھتا ہوں یہ اصل میں بچوں نے پیچھے سے اعلان کر دیا ماشاءاللہ یہ سب اٹھوں کا مستقل ہے یہ کر رہا تھا تو نئی ازل سنا دیئے میں اٹھ گیا ہوں مسلح سے کچھ بھی مانگے بغائے مجھے لگا کہ یہ آنسو دعا سے بہتر ہے کیا کہنے ہوں بہار سے آجاتی ہے تمہارے آنے دے پہنے کیا ہے بلکل ایسا لگا جائے سے پھول کھل گے ماشاءاللہ یہ بچے خیر بڑے زندہ دلی سے سکتا ہے نظم پڑھنا چاہتا ہوں نوجوانوں کے لیے ہے نظم اور میں جرہا ساتھ جرہا ساتھ وقت دے تو بھائی دیکھیں یہ نظم میں نے اپنے بیٹوں کے لیے کہی دی دیکھیں میرے پاس ایک بچی کا فون آیا دس بارہ سال کی بچی دلی میں میور بیہار میں اس نے کہی سے نمبر لیا میرا اور مجھ سے کہا کہ کیا ہم تمہارے بچے نہیں ہیں مطلب آپ نے یہ لڑکوں کے لیے کیوں کہا آپ نے ہم بھی تو بچے ہیں آپ کے تو پھر مجھے اس نظم میں تبدیلی کرنی پڑی شروع میں یہ تھا میرے بیٹوں میری انگلی نہ پکڑو لیکن پھر میں نے اس کا انوازہ وسیع کیا اور نظم ایسے شروع ہوتی ہے درہا سا عابد بھائی پلیز پانچ ساتھ منٹ سے میرے بچوں میری انگلی نہ پکڑو میری اینک سے دنیا کو نہ دیکھو میرے نقشے قدم پہ خواب ڈالو میرے رستوں سے رستہ مت نکالو محبت کی الگ تفسیر لکھو بلندی کی نئی تعبیر لکھو میرے بچوں میری املی نہ پکڑو میری این ایک سے دنیا کو نہ دیکھو میرے نقش قدم پہ خواب ڈالو میرے رستوں سے رستا مت نکالو محبت کی الگ تفسیر لکھو بلندی کی نئی تعبیر لکھو میری خواہش ہے تم یہ کر دکھاؤ چلو رفتار کچھ اپنی بڑھاؤ پچھڑنے کا بہانہ چاہتا ہوں اسی میں جیت پوشیدہ ہے میری میں تم سے ہار جانا چاہتا ہوں کیا کہنے کیا کہنے بہا 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 بہت شکریہ میرا آنایا کامیاب ہو گیا اسی میں جیت پوشیدہ ہے میں تم سے ہار جانا چاہتا ہوں بہت شکریہ دو شیر اور پھر ترنم سے غزل پڑوں دو شیر یہ بھی میرا مشیل ہے بلکہ ہر مسلمان کا بلکہ ہر ہندوستانی کا مشیل ہینا چاہیے یہی جنون یہی ایک خواب میرا ہے یہی جنون یہی ایک خواب میرا ہے وہاں چراغ جلادوں جہاں دھیرا ہے کیا کہنے یہی جنون یہی ایک خواب میرا ہے وہاں چراغ جلادوں جہاں دھیرا ہے تیری رضا بھی تو شامل تھی میرے بجھنے میں تیری رضا بھی تو شامل تھی میرے بجھنے میں میں جل اٹھا ہوں تو یہ بھی کمال تیرا ہے کیا کہنا بہت شکریہ میں اب ایک غزل جو ان دنوں میں پڑھنا ہوں مشاعروں میں سمات فرما لے یہ شاید آپ پہلی بار سنیں گے سنیں دوستو بہت امدہ بہت خوبصورت غزل ہے یہ بے فیض ایک چراغ بتایا گیا مجھے کیا کہنے بے فیض ایک چراغ بتایا گیا مجھے یہ آپ سب ہیں میں نہیں ہوں آپ سب ہیں میں اور مجھے بے فیض ایک چراغ بتایا گیا مجھے بے فیض ایک چراغ بتایا گیا مجھے سورج بجھا تو دھونڈ کے لائے بے فیض ایک چراغ بتایا گیا مجھے سورج بجھا تو دھونڈ کے لائے گیا مجھے اور یہ ہماری تاریخ ہے ابراہ ہر ایک بار نیا پھول بن کے میں ابراہ ہر ایک بار نیا پھول بن کے میں مٹی میں جتنی بار ملایا گیا مجھے کیا کہنے با 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 بھراہ ہر ایک بار نیا پھول بن کے میں مٹی میں جتنی بار ملایا گیا مجھے پہلے کہا گیا کہ لب آزاد ہے تیرے پہلے کہا گیا کہ لب آزاد ہے تیرے میں بولنے لگا تو ڈر آیا گیا مجھے اور یہ ہم کون ہیں کبھی تو جیسے ندیم بھی کہہ رہے تھے کہ ہم کون ہیں یہاں پہ کبھی کبھی ذہن میں سوال پیدا ہو جاتا ہے کانغس قلم کے بیچ رہا قید عمر بھر کیا اچھا بس رہا ہے کانغس قلم کے بیچ رہا قید عمر بھر لکھا گیا مجھے نہ بھلایا گیا مجھے اور یہ شیر پھر وہ ہی ہم کون ہیں اور یہ کاسٹیزم کے خلاف بھی ہے لکھا گیا مجھے نہ بھلایا گیا مجھے شامل تو کر لیا گیا اہباب میں مگر کیا کہہ بھی ہے دیزا بھی شیر میں دیکھئے گا شامل تو کر لیا گیا اہباب میں مگر محفل میں سب سے دور بٹھایا گیا شامل تو کر لیا گیا اہباب میں مگر محفل میں سب سے دور بٹھایا گیا محفل میں سب سے دور بٹھایا گیا مجھے بے فیض ایک چراغ بتایا گیا مجھے سورج بجھا تو ڈھونڈ کے لایا گیا مجھے میرے خیال مشاہرہ ان کے میکش شاپ کے حوالے کر دینا چاہیے ایک غزل ہوت سنا دی جی ایک غزل کوئی سنا دیتے ہیں ایک غزل اکبال بھائی سنا دی جی سلیم بھائی کی سن لی جی سلیم بھائی کچھ فرماز کرتے ہیں ہاں نائی سن نجد آپ تو رجگوں کے لوگ ہیں آزمگڑ کے لوگ میں نے انجای شہید میں مرزا فریدل حسن بیک صاحب نے مجھے اپنے گھر بلایا دو ہزار چار میں دلی میں تو میں مشاہرہ مشاہرہ تو پڑھتا تھا کہنے لے ایک مشاہرہ کرانا ہے آزمگڑ میں تو میں نے کہا تھا میں تو گیا بھی نہیں ہوں ٹھیک ڈھنگ سے وہاں کبھی پولپور آیا تھا می خالی شائر جوانجی صاحب نے بلایا تھا تو خیر وہ مشاہرہ جب ہوا بڑا کامیام مشاہرہ ہوا سلیم بھائی تھے اس میں وہ کپڑے بڑی بھی مشاہرہ رہے تھے اتار اتار کے پھیک رہے تھے کچھ لوگ اس طرح سے ہی سدھے تھے پہلے بڑا ہی کامیام بڑے خوش ہوئے منتظمین لیکن جب سب چلے گئے تو کچھ لوگ آئے کچھ دس پندرہ لوگ تھے وہ آئے بیک ساپ کے پاس اور کہنے لگے ایسا تو نہیں یہ آپ کیوں کہہ رہا ہے ایسا انہوں نے کہا صبح ہی نہیں کی جس مشاہرہ صبح نہ ہو تو یہ اس علاقے کی جو رج جگوں کی جو ریت ہے نہ اسے توڑنا ہے وہ ایک شیر میں نے کہا تا شاہد آپ ہی کے لیے ہے وہ دل پر لگی جو ٹھیس کبھی ٹوٹ جائیں گے دل پر لگی جو ٹھیس کبھی ٹوٹ جائیں گے پتھر ہے کیا جو آنکھ میں آسو نہ آئیں گے کیا کہیں گے بیٹھو گے پر سمیٹ کے جب شام کے قریب یہ گھوم ڈھل جائے گی بیٹھو گے پر سمیٹ کے جب شام کے قریب یہ رج جگے یہ لوگ بہت یاد آئیں گے تو یہ آزم گھڑ کے نام لکھ دیتا ہوں یہ شیر میں آج سے تو وہ ایک غزل جعوید بھائی نے بہت دور سا آئے ہوئے ہیں جعوید نے آئے ہوئے تو پھر بھی آنا جانا پاتا ہی ہے یہ تو لوگ ڈاؤن کی مہربانی ہے شاید جو آپ آئے ہیں دیکھیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے سارے کام برے نہیں ہوئے اچھے بھی برے کچھ کام تو ایک غزل آخر میں جعوید بھائی کی پسند کی اور سلیم بھائی جو ہے وہ بھی متفق ہو جائیں گے انشاءاللہ خواجہ صاحب اس کی خوشبو میری غزلوں میں سمٹ آئی ہے کیا کہنے اس کی خوشبو میری غزلوں میں سمٹ آئی ہے اس کی خوشبو میری غزلوں میں سمٹ آئی ہے نام کا نام ہے رسوائی کی رسوائی ہے کیا کہنے نام کا نام ہے رسوائی کی رسوائی ہے دل ہے ایک اور دو آلم کا تمن آئی ہے دوست کا دوست ہے ہر جائی کا ہر جائی ہے کیا کہنے دوست کا دوست ہے ہر جائی کا ہر جائی ہے یہ شیر بناسی بھی ہوگا کہ جن کی یاد میں ہے اسد غزنبی اور محمد اسپر غزنبی ان کی نظر ان کے حوالے سے پڑھا جائے ارشاد فرمائے دوست کا دوست ہے ہر جائی کا ہر جائی ہے ہجر کی رات ہے اور ان کے تصور کا چراغ ہجر کی رات ہے اور ان کے تصور کا چراغ بزم کی بزم ہے تنہائی کی تنہائی ہے کیا کہنے بازم کی بزم ہے تنہائی کی تنہائی ہے کونسے نام سے تعبیر کروں اس رت کو کونسے نام سے تعبیر کروں اس رت کو پھول مرجائے ہیں زخموں پہ بہار آئی ہے کیا کہنے بازم پھول مرجائے ہیں زخموں پہ بہار آئی ہے اور یہ جو زندگی میں میں نے کچھ دو ایک لائنیں اچھی لکھی ہے بہت اچھا شعر ہے بہت مجدار شعر ہے یاد رہ جائے شاید پھول مرجائے ہیں زخموں پہ بہار آئی ہے ارشاد فرمائے کسی ترتیب سے کاغس پہ گرے ہیں آنسوں کیا کہفیت ہے کیسی ترتیب سے کاغس پہ گرے ہیں آنسوں ایک بھولی ہوئی تصویر بھر آئی ہے کیا کہنے بازم کسی ترتیب سے کاغس پہ گرے ہیں آنسوں ایک بھولی ہوئی تصویر بھر آئی ہے اس کی خوشبو میری غزلوں میں سمٹ آئی ہے بہت شکریہ